اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے اور میاں سلام اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہاد پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفرمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر مرا یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور وہ تین لوگ جو ہیں وہ شباز شریف ہیں وہ رانہ سنولہ ہیں اور وہ میجر جنرل فیصل ہیں موسیقی 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 مجھے اور میاں سلام اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہاد پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفرمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر مرا یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور وہ تین لوگ جو ہیں وہ شباز شریف ہیں وہ رانہ سنولہ ہیں اور وہ میجر جنرل فیصل ہیں یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عودے سے ہٹایا جائے اور اگر ان کو اپنے عودے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملگیر اعتجاج ہوگا اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان تین لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری قوم کے سننے کے لیے اور اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے تمام پارٹی کے ورکرز اور چوہ لوگ بھی ہیں وہ اتظار کریں گے جس دن بھی یا جس وقت بھی خان صاحب یہ قول دیتے ہیں اس اعتجاج کی تو پھر ملک بھر میں اعتجاج شروع ہو جائے گا اگر جو خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے اس کو پورا نہیں کیا گیا ملک بھر میں اعتجاج شروع ہو جائے گیا ملک بھر میں اعتجاج شروع ہو جائے گیا